بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی ٹھیک ہوں تو جی آج کے علاقہ یہی سے کرتے ہیں جی آغاز ابھی ہے صبح صبح کا ٹائم اور میں برامدے کی صفائی کر رہی ہوں جی اور وہ دیکھیں جی برطن بھی میں نے ادھر سارے سمیڈ کر رکھ دیئے ابھی ٹک میں پانی بھریں گے پھر برطن بھی دھویں گے آج آپ سب کے ساتھ میں اپنے پورے عبیم کی روٹین شیئر کروں گی تو آئیے جی اپنا کام شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے تو جی الحمدللہ دیکھیں ابھی گھڑ کے فائنلی سارے کام حملے کر لیے ہیں اور ابھی ہم کر رہے ہیں جی سبزی کی صفائی وہ دیکھیں جی ہمیں جی صفائی کر رہی ہیں کیونکہ ادھر ہم نے ہاتھ سے کام شروع کر دیا مڈ کچن ہاؤس کا آج بھائی بھائی جا رہے ہیں بھائی سے جو چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ لائیں گے وانس لائیں گے ترپار لائیں گے اور بھی جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آج جبائی کا سارا سمان آ جائے گا اور کل سے انشاءاللہ ہم ادھر کی صفائی کریں گے ابھی ہم نے صفائی اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ ادھر ابھی کترہ پڑا ہوا ہے تو یہ ہم نے کہا کہ تھوڑا سا دھوپ لگ جائے خشک ہو جائے اس کے بعد پھر یہ مواشیوں کو ڈال دیں گے اور باقی جو نیچے سے خراب ہوگا اس کو مکٹھا کر دیں گے ایک جگہ پہ ڈیر لگا دیں گے اور یہ دیکھیں یہ چولہ امی جی نے ایک اور بنایا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا بنایا ہے یہ بھی سارا مٹی کا بنائے اور یہ دیکھیں یہ جو نیچے ہے یہ ہم نے گھڑا توڑا تھا جو ہمارا گھڑا خراب ہو گیا تھا اس کے اوپر والی سائیڈ ہوتی جو اس کا مو ہوتا ہے گول اس کو ہم نے توڑ کے اوپر سے یہ دیکھیں مٹی کا بنایا ہے اور یہ ڈیزائن دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوا ہے یہ جو ہمارا دودھ ابالنے والا چولہ ہے یہ بھی ابھی کتنا بن گیا ہے یہ دیکھیں جی سراغ بھی ہم نے بنائے تاکہ اس کو ہوا لگے اور آگ جنب وہ آسانی سے جلے آج بس اس کا آخری وار ہوگا اس کے بعد پھر اس کی اوپر والی سائیڈ ہم بنا لیں گے تو فائنلی جی ہمارا جو نا یہ بھی مکمل ہو جائے گا آج اور چل کے دیکھتے ہیں جی ہمیں جی کہاں تک پہنچیں کہاں تک صفائی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ مولیاں تھی یہ کچھ بڑی ہو گئی تھی اور کچھ ابھی چھوٹی چھوٹی تھی لیکن ہم نے ساری کو نکال لیا ہے اور یہ ساتھ میں پالک بھی لگی ہوئی ہے یہ پالک بھی ابھی اس کے نا یہ دیکھیں نہیں بیج بننے والے تھے لیکن ہم نے کہاں کہ اس کو توڑ لیتے ہیں اور سالن بھی بنا لیں گے اور ایک دفعہ ساگ بھی بنا لیں گے ابھی ساگ کا موسم جو نا وہ ختم ہونے والا ہے تو ایک دفعہ آخری بار ہم بنا لیں تو جی ابھی ہو گیا ہے جی دوپیر کا ٹائم اور دیکھیں جی فاطمہ جو ہے نا وہ سو گئی ہے اور امی جی جو ہے نا وہ دیکھیں جی وہ مٹی لگا رہے ہیں اپنے چولے کو جو تھوڑا سا رہتا ہے اور ابھی میں نے جو ہے نا آلو بلنے کے لئے رکھیں یہ دیکھیں جی چولے کے اوپر اوپر میں نے توا دے دیا دیجکی کے اوپر تاکہ اس کو سکا جو آنا وہ آسانی سے لگے تو آج ہم نے شورویہ والا سالن نہیں بنانا تھا اگر سوکا سالن بنانا ہو آلووں والا تو میں پہلے آلووں کو اُبار لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اس کو بھونی لگا لیتے ہیں اور سالن بن جاتا ہے تو کچھ کھا بھی لیں گے اور کچھ کا سالن بھی بنا لیں گے اور ابھی تایا ابو اور بھائی جو ہیں وہ بھی موائشیوں کو چارہ ڈال رہے ہیں کیونکہ ابھی دوپیار کا ٹائم ہو گیا ان کے کھانے کا ٹائم بھی ہو گیا اور ابھی چل کر دیکھتے ہیں جی کیونکہ امی جی مٹی کیسے لگا رہی ہیں تو جی یہ دیکھیں جی یہ آخری وار رہ گیا ہے اور امی جی ابھی بنا رہی ہیں آج یہ بچولہ جو ہمارا انا مکمل ہو جائے گا تو جی الحمدلیلہ آلو جو ہیں وہ اوبل گیا تھے یہ دیکھیں ابھی میں نے کٹ کے رکھ لیے اور یہ دیکھیں ساتھ میں مسالہ بھی کھوڑ لیا یہ سبس دنیا پڑی ہوئی ہیں اور ابھی میں لگا رہی ہیں جی پونی اور ادھر ساتھ میں روٹیاں بھی بنا رہے ہیں تو ابھی دوپیار سے تو مطلب دین جو گزر گیا یہ دیکھیں جی زیادہ ٹائم ہو گیا آج تھوڑی سی لیٹ ہو گئی کیونکہ نا بھائی جو ہیں وہ واس لینے گیا ہوئے تھے یہ دیکھیں جی یہ آئے پڑے یہ ادھر بھی سارے تو وہ بھائی لوگ کے آتے سے تو ہم ان کو تارنے لگ جاتے تھے اس لیے تھوڑی سی لیٹ ہوگی کھانے کو تو ابھی جلدی جلدی سے بناتے ہیں شام کا ٹائم بھی ہونے والا دیکھیں جی دین تھوڑا سا رہ گیا ہے تو جی الحمدلیلہ یہ دیکھیں جی سالن بلکل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں میری الگ سی ریسپی ہے اور دیکھیں جی روٹیاں بھی بنا گئی ہیں یہ دیکھیں جی ابھی ہم کھائیں گے جی کھانا سب مل کر تو جی ابھی ہم کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہو گئے ہیں اور دیکھیں جی ابھی شام بھی ہونے ہی والی ہے اور یہ دیکھیں جی سارے وہاں چوہنا وہ لے آئے ہیں بھائی اور ابھی میں جا رہی ہوں جی اس سائیڈ پہ وہ دیکھیں جی فاطمہ اور امی جی جوہنا وہ پوچھا لگا رہی ہیں چولہ ہمارا بلکل مکمل ہو گیا ابھی چلتے ہیں وہاں اور دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ابھی میں وانسوں کے اوپر کھڑی ہوں ابھی آگے چلتے ہیں یہ بہت مضبوط ہے ٹوٹتے نہیں ایسے بھی جگہ نہیں تھی ادھر بھی پڑے تھے ادھر بھی پڑے تھے تو میں سوچا کہ ان کے اوپر سے گزر کر چلتے ہیں تو ابھی ہم سیوریاں سے گزر رہے ہیں تو جی ابھی ہم ادھر آگئے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی اس کو پوچھا لگ رہا ہے خوشک ہو گیا تھا تھوڑا تھوڑا اور اب اس کو پوچھا لگ جائے گا اور دیکھیں جی کتنا پیارا بن جائے گا اور اندر سے بھی دیکھیں کافی کھلا بنایا تاکہ اس میں بڑا دے چکا ہے جو ہے وہ پورا آ سکے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کی اوپر باری بنائی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی اس کو ہم پنجابی میں تو چاپڑی کھاتے ہیں لیکن یہ مطلب اس کا ڈککن ہوگا جب دودھ اس کے اندر رکھیں گے تو اوپر سے یہ دے دیا کریں گے تو پھر دودھ جو ہے نا اس کو جلدی سے اکا لگے گا اور وہ جلدی ابلے گا اور پیارا بھی لگے گا جب اس کے اوپر ہم دیں گے یہ دیکھیں جی بلکل اس کے ناپ کا بنایا ہے اور دیکھیں جی فاتما کیا کر رہی ہے فاتما فاتما لگ جائیں گے بہر آجو بہر آجو بہر بابا فاتما بھئی کھے رہی ہے ابھی وہ سب لے کر آئیں تو یہ کیا تی پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اس کے اندر چلی گئے یہ دیکھیں بہر آجو فاتما اور جی یہ دیکھیں جی اس کے اوپر بھی ہم سراغ بنا رہے ہیں یہ ڈیزائن کے طور پر بنا رہے ہیں یہ انگلیوں سے بنا رہے ہیں اس میں دھوہ نکلے گا اچھا جی اور دیکھیں جی کتنا پیارا لگ رہا ہے ہاتھ کا کام اور یہ دیکھیں جی غروب ہوتا ہوا سورج کتنا پیارا لگ رہا ہے اور دیکھیں جی پرندے جو ہیں وہ بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں ابھی شام تو نہیں ہوئی لیکن ہونے ہی والی ہے اسی لیے اور یہ دیکھیں جی یہ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں اوپر بیٹھے ہوئے سارے پرندے اسمان بہت پیارے لگ رہا ہے بادل تھوڑے تھوڑے سے آئے ہوئے ہیں اور جی یہ دیکھیں جی وہاں سمنا بازار سے نہیں لے آئے مطلب شہر سے ادھر ہی گاؤں میں کسی نے لگائے ہوئے تھے اپنی زمین میں اکثر لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی مل گئے تو ہم نے ادھر سے لے ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت یہ مضبوط ہے ان کے اوپر کوئی رنگ روگن بھی نہیں لگا ہوا تو شہر سے لیتے ہیں اس کے اوپر رنگ بگرہ لگا ہوتا ہے لیکن ہم خود اس کو بنائیں گے پیچھے سے یہ دیکھیں یہ جو پردے سے ہیں وہ کاٹ دیں گے اور آگے آگے سے اس کی چھت بنائیں گے تو جی دیکھیں اب سورج جو ہے نا بالکل ہی غروب ہو گیا اور شام کا ٹائم ہو گیا تو ابھی اندھیرہ بھی ہونے والا ہے تو جی پیارے ورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور وہ دیکھیں جی پرندے بھی اپنے گھر کو جا رہے ہیں شام ہوتے ہی کوئی جو ہے نا اپنے گھر جانے کی تیاری کرتا ہے چاہے وہ جہاں مرضی رہے سارا دن اپنا گھر تو اپنا گھر ہی ہوتا ہے تو جی پیارے ورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور پلیز میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کھا لیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویلوگ میں تب تک یہ لئے اپنا خیال رکھئے گا دیکھتے جائیں اور آسمان پر بادل آئے ہوئے اور کتنا پیارا لگ رہا یہ موسم بارش کا موسم ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے